موسیقی 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 خبر کا اثر ہوا ہے ہماری یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ خبر اپنے آپ میں بہت بڑی ہے اور بہت بڑی چرچہ کو آمنترت کرتی ہے موسیقی 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 جی میں محلائیں پریوار کی محلائیں اس بدماش کی جس کو پولیس پکڑنے گئی تھی زبردستی کر رہی تھی اس بدماش کو پکڑ کے گھیر کے کھڑی ہو گئی تھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ بدماش پولیس کے ہاتھ لگے اس کو اس کے کیے کی سزا ملے اور یہی نہیں پورا علاقہ بھی وہاں پر امر آیا تھا یہ کیسا سماج ہوتا جا رہا ہے جہاں پر آپ رادی کو بچایا جا رہا ہے جہاں پر اس پرکار کے ویکتی کو بچائے جا رہا ہے جو کی نشے کے کاروبار میں انوال ہے جس کا پورا اتحاس رہا ہے جو پورا ہسٹری شیٹر رہا ہے اس کو بچانے کے لیے سماج کے جو گوراں ہیں جو سماج کی شکتی ہے ناری اگر وہ اس کے پریوار کی سامنے آ جائے گی تو کیسے کام چلے گا الپنا جی دیکھیں جہاں تک سماج کی بات ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو پکڑنے گئے بدماش کو تو وہ مہلائے جنہوں نے اس کو بچانے کا کام کیا ہے وہ مہلائے مہلائوں کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ بدماش ہے یا نہیں ہے اور یہ آپ جان لیجے کی پولیس کو جب بھی کسی بدماش کو پکڑنا ہے تو اسے اس طریقے سے کہ آپ جا رہے ہوں ایسی جگہ جہاں پوری پبلک ہے وہاں پہ آپ اس کو کبھی نہیں پکڑ سکتے کیونکہ جو اس کے جاننے والے لوگ ہیں جو اس کے گھر پریوار کے لوگ ہوگے یا جس مہلے میں وہ رہتا ہے تو وہ ضرور اس کو بچائیں گے کیونکہ ان کی نگاہ میں شاید وہ بدماش نہیں ہوگا یا وہ اپرادی میں لفت نہیں ہوگا جہاں تک میرا ماننا ہے کیونکہ اگر سوسائیٹی جانے گی کی یہ اپرادی ہے تو وہ بچانے کا کام نہیں کرے گی آپ کو لگتا ہے مجھے 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 سویکار نہیں کر سکتا مجھے سویکار نہیں کر سکتا میرا خیال سے بہت سارے لوگ نہیں مان سکتے کہ جو وقتی اتنے دن سے نشے کے کاروبار میں involved ہو اس طرح کے اپراد میں لپت ہو اور جس پر اتنے سارے ماملے چل رہے ہو جو پورا ہسٹری شیٹر ہو اس کے بارے میں اس کے پریوار کے لوگ جانتے ہی نہیں ہوگی ان کو سوچ رہا ہی نہیں ہوگی مجھے سمجھ میں نہیں آرہی تلپنا جی نہیں یہ دیکھیں یہ بات بڑی contradictory ہے کہ پیونکہ اگر ان کی فیملی کے لوگ ہیں تو یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ پریوار میں کوئی بھی بیٹی ہو اس کے سامنے اگر پولیس کسی کو گھسیٹ کر لے جائے گی یا اسے پکڑنے کا پیاس کرے گی یا جو پولیس کی دہشت ہے کہ اس کو لے جا کے کہیں مار دے گی تو اس طرح کا جو ڈر یہ خوف جو ہوتا ہے عام آدمی میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی آدمی اپنے سامنے نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی درگتہ اس کے سامنے ہو کیونکہ اپرادی وہ کب ہے کیسے یہ بات میں تائے ہوگا جب وہ پولیس تھانے میں جائے گا جب پورت میں جائے گا لیکن جب پریوار کے سامنے کسی بھی بیٹی کو گھسیٹا جائے گا پکڑ کے لے جائے 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 گا تو ایک جو پولیس کا خوف ایک ڈر ہے کہ کہیں لے جا کر اس تو گولی نہ مار دیں کہیں لے جا کر کہیں فیک نہ دیں تو اس میں دوشی کون ہے علپنا جی ایسے اگر ایسے ہوتا رہا ایسے ہوتا رہا تو کوئی گرفتاری ہوئی نہیں پائے گی دوشی کون ہے اس میں اگر اگر سامنے نہیں دیکھیں گرفتاری کے اپنے طریقے ہیں اگر وہ بدماش ہے اگر وہ اپرادی ہے تو اس کو بلاتی پولیس کے اپنے تمام طریقے ہوتے ہیں وہ بلاتی ہے اس کو اپرادی کو لے کر جاتی ہے آ کر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ، بھر کے بیتر کسی گھوز جائیں گے یا پوری سوسائٹی کے اندر جا کے کسی کو پسیت لیں گے وہ 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 ہسٹری شیٹر ہے وہ ہسٹری شیٹر ہے ہم لوگ آپ کو سمجھنا پڑے گا ہر سمجھنا پڑے گا وہ ہسٹری شیٹر ہے وہ ایک پیشےوار اپراہ دی ہے کہ کتنا بڑا ہسٹری شیٹر ہوں کتنا بڑا ہسٹری شیٹر ہو نہیں راج نے جی کتنا بڑا ہسٹری شیٹر ہو میرا ماننا یہ کہ پولیس اپنے سارے طریقے ہیں اور پولیس اپنے طریقوں کو بہت قائدے سے کر لیتی جب اسے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو وہ بہت طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ گھر میں اچھا تو آپ یہ آپ یہ مان رہی ہے جو بھی ان کے طریقے ہوتے وہ بلاتی آپ یہ آپ یہ مان رہی ہے کہ اس کیس میں پولیس اپرا دیا ہے اس کا پکڑنے کا گرفتار کرنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا ہاں یا نہ نہیں جس طرح بیرودہ بھاس ہو رہا ہے جس طرح بیرودہ بھاس ہے یہ بلکل صحیح بات ہے کہ مہلائیں گھر کی ہوں گی ہندیٹ پرسٹ ان کے گھر کی مہلائیں ہوں گی جنہیں یہ نہیں معلوم ہوگا گھر کے لوگ یہ نہیں جانتے کون اپرا دی کون نہیں ہے پولیس کو اپنا طریقہ جو ان کے اپنے طریقے اس طریقے سے وہ اپرا دی کو بلائیں اگر آپ پولیس ادھکاری رہے ہیں ٹھیک 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 آپ کی بات آگئی آپ پولیس ادھکاری رہے ہیں اور پولیس کی ساری کار اپرا دی سے آپ خوبی پرچت ہیں اس کے آپریشنز کو لیڈ کرتے رہے ہیں یہاں پر امیش جی جو ہوا اس پر آپ کا پہلا کومنٹ کیا ہے ایک تو دیکھیں سیدھے کہہ رہے ہیں کیا آپ کی کار اپرا دی سوالوں کے گھرے میں امیش بڑی عجیب سی بات ہے جو ہسٹری شیٹر ہے جو نشے کے کاروباروں میں لپت ہے اور سمبھوستہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے کاروبار کرنے والوں کے پریوار والے بھی اس میں لپت رہتے ہیں اور جہاں پہ بھی شراب بنتی ہے یا اس طرح کے نشے کے اڑے ہیں وہاں پورا کا پورا پریوار میں پڑھتا ہے یہ بات ضرور ہے کہ پولیس کو مہلا کونسٹیبل کے ساتھ یا مہلا فورس کے ساتھ ضرور جانا چاہیے تھا جس سے کہ اگر وہ لوگ ویروت کر رہے تھے تو ان کے خلاب بھی کاروائی کرتے اب یوگ درش کر کے ان کو بھی گرفتار کیا جانتے ہیں اگر سرکاری کار میں بادہ پہنچا رہے ہیں تو ان کی بھی گرفتاری میں اپ ڈیٹ کر دوں سر آپ کو اس قبر پر آپ کو اور اپنے درشکوں کو اپ ڈیٹ کر دوں میں اپ ڈیٹ کر دوں میں آپ کو بھی اور اپنے درشکوں کو بھی خبر ہمارے پاس ہے کہ چھے مہلاوں کو جن میں سے کچھ کو ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں اس ویڈیو میں اس تصویر میں ان میں سے چھے مہلاوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے یہ اپ ڈیٹ ہے امیشی لیکن ایسا کرتے کرتے تو بہت کرکری ہو گئی پولیس کی اب آپ اپنی بات آگے بڑھائیے امیشی درشکوں کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری تھا بلکل ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کو آنٹورن کرنے میں دکت ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ ہی کہ ہم جا کے گرفتار کریں گے اور دیوت نہیں ہوگا لیکن یہ ان کا آقلن کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے اکثر اگر آپ سو کام کر رہے ہیں تو آپ اگر اچھا کاری کر رہے ہیں تو ایک کام اگر گرفتاری کے دورات برا ہو جاتا ہے یا آپ کا آقلن گلت ہو جاتا ہے تو بلکل خاص کر ایسے ہسری شیٹر کی میں بھاشمہ پروکتہ کو بیچ میں لے کے آؤں گا سمیر سنگھ صاحب سواغت آپ کا اس چرچہ میں میں پھر سے انٹروڈیوز کر رہا ہوں آپ کو آپ نے دونوں پک سن لیے الپنا جی پولیس کو گھیر رہی ہیں اور اومیش سنگھ کی بات ویہواری کروپ سے مجھے تو کم سے کم صحیح جان پڑتی کہ کچھ معاملوں میں اگر پولیس کا خوف بھی نہیں رہا تو پولیس کام کیسے کرے گی آپ کا ٹیک کیا ہے دیکھیں راجیندر جی الپنا جی کی بات سے میں سہمت نہیں ہوں الپنا جی جو ترک دے رہی وہ ترک اچھا نہیں ہے اور اومیش جی جو کہہ رہے ہیں کمو بیس آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کی پولیس کا اکبال گھٹا کب آپ دیکھئے 2017 میں جب سے اتر پردیس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنیا ادھڑی یوگی جی نے کہا تھا جیرو ٹولرینس رہے گا اور 2017 سے بھارتی جنتہ پارٹی کے مکہ منتری ادھڑی یوگی جی نے اپراد پر کڑائی سے ہنٹر چلایا اور اپرادی جیلوں کے اندر ہے چاہے وہ تسکری کرنے والے ہو چاہے سنگٹھیت اپراد کرنے والے ہیں دو سو کروڑ روپے سے ادھگ کی سمپتیاں جبت کرنا ہجاروں لوگوں کی جمانت تڑوہ کے جیل میں جانا سیکڑوں لوگوں سے اوپر کی انکاؤنٹر ہو نا یہ بتاتا ہے کہ اتر پردیس کے اندر آدھڑی یوگی جی نے پولیس کا اقبال کائم کیا ہے آپ سرکار کی اپلا بھی بتا رہے ہیں آپ سرکار کی اپلا بھی بتا رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک آنکڑا رکھا جائے آپ کے سامنے درسکوں کے سامنے درسکوں کے سامنے جو پولیس پر حملے ہوئے ہیں سر یہ بات چرچہ ملانا ضروری ہے یہ بات چرچہ ملانا ضروری ہے آپ تک جو پولیس پر حملے ہوئے ہیں وہ ہم درسکوں کو دکھا رہے ہیں حملے کیوں ہو رہے ہیں وہ سنگٹھت وہ سنگٹھت اپرادی جیسا امیش جی نے کہا کہ ایک اپرادی سے پورا پریوار جڑا رہا تھا وہ پیسے کے عارتھیک لاب کا ماملہ ہے تو مہلائیں بھی اس میں جڑی ہیں مہلائوں نے بھی ان کا سادیا ان کی بھی گرفتاری ان کے خلاف بھی دس لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور دوسرا پچھلے پندرہ سالوں میں پولیس کے ریفارم کے لیے پچھلی سرکاروں نے کوئی کام نہیں کیا آدھاڑی یوگی جی سترہ سے آنے کے بعد نیرنطر پولیس کے ریفارم میں کام کر رہا ہے چاہے ان کو ٹیکنالوجی دینا ہو وہاں نوب لبد کرانا ہو پولیس کی بھرتی ہو ھم ڈیڑھ لاکھ پولیس کے جوانوں کی بھرتی آدھاڑی یوگی جی کی بھارتی اگری کر رہا ہوں یہ تو ٹھیک بات ہے پولیس کو لے کے گمبیرتہ ہے مکھے منتری جی کے مند میں اور وہ دیکھتا ہے میں پکش بپکش کی بات سے الگ اٹھ کے دیکھ رہا ہوں میں تو دیکھیں ناغری کے طور پر بات کر رہا ہوں سمیر سنگ جی پولیس کو لے کر گمیرتا دکھتی ہے پولیس کے اقبال بلند ہو اس کو لے کر مکھے منتری جی گمیر دکھتے ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے میں اس بات کو کوششن میں بھی نہیں لے رہا ہوں سمیر جی سوال یہاں پر بڑا ہے سوال یہاں پر یہ ہے کہ جھگڑا سلجھا نے گئی پریوار کے بیچ میں پولیس معلوم پڑھا کے پورے کے پورے علاقے نے پولیس پر حملہ بول دیا سڑک کا جام کھلوانے گئی پولیس معلوم پڑھا کے پورے کی پوری بھیڑے پولیس پر حملہ بول دیا یہ کیسی ویوستہ ہو گئی ہے یہ کیسا سماج ہو گیا ہے اور اس میں گلتی آپ کس کی دیکھ رہے ہیں سمیر سنگھ اس پرشن کا اتر دیجئے دیکھیں راجین جی آپ پچھلے دنوں کو دیکھیں گے تو اس کا اتر آپ کو مل جائے گا جب تھانوں کے اندر پولیس کی ہتیا ہے سماج وادی پارٹی اور بسپا کی سرکاروں میں ہوتی تھی ڈی ایس پی کو حضرت گنج کے اندر بونٹ پہ بیٹھا کے سماج وادی پارٹی کے نیتا گھوماتے تھے تھانوں کے اندر ہتیا کرتے تھے جیاؤل اسلام ڈیپٹی ایس پی کی ہتیا پرتاب گڑ کے اندر ساتھ ہو گئی اور مقدمے دیر رات تک درج نہیں ہوئے پولیس کا اقبال تو سماج وادی پارٹی کی سرکار میں لوگوں کو ہنسک بنا کے پولیس کا اقبال سماج وادی پارٹی کی سرکار نے کم کیا تھک آپ سماج وادی پارٹی کے نیتا چلا دیتے ہیں اور بسپا کی نیتا چلا دو باتیں کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو واپس لایا آپ نے دو باتیں ایک ساتھ کہیں آپ نے کہا کہ پولیس نے تھانوں میں اور وہاں پر جو سیلس ہوتی ہیں اس میں لوگوں کو پکڑا ان کو ٹورچر کیا ایک تو یہ بات ہے اور دوسرا وہ سماجوادی پارٹی کے شاسن میں ہوا یہ دوسری بات ہے پنڈیت راجیندر تریویدی جی کو ملے کے آتا ہوں چرچہ میں یس پنڈی جی سواگت ہے آپ کا جواب دیجئے آپ اور سارے سوال کو دھیان میں رکھئے گا ویجے پی ویجے پی کو کاؤنٹر کرتے وقت میرے جو بڑا پرشن ہے اس کو بھی دماغ میں رکھئے گا سر بولیے لگا دو آگ ایسی بیوستہ میں جو ان گریب آسوں کا گم نہیں پولیس پر میں کہہ رہا ہوں جو سکھے پر بیج دے اپنی جمیر وہ کسی تبایف سے کم نہیں ان کا کہنا ہے کہ دودھ کے دھوئے ہیں سوامی کرپاتری جی کے بیٹے ہیں ان کے مکھے منتری جی اور یہ لوگ آج ہاپور کا ماملہ ہی نہیں ہے بنارس کے اندر جہاں پردھان منتری جی کا سہر ہے بابا بھی سنات کا سہر ان کا سہر نہیں ہے یہاں بھی اس طرح کی گھٹنائیں دو تین مہینہ پہلے ہوئی پولیس کو بندھک بنا کر پٹائی کی گئی نند گنج تھانے میں گاجی پور کے سپاہی کی جبرجز فٹائی ہو گئی اور شاروں طرف پورے پردیس کے اندر ہتیا لودھ ڈکائیتی بلاتکار کی گھٹنائیں چرم سیما پر ہیں نیائے کی رکشہ کرنے والے وکیل آئے دن مارے جا رہے ہیں ان کی حرطہ نے چل رہی ہیں اور یہ اپنا بتا رہے ہیں کہ میرے ساسنکال میں کچھ نہیں ہو رہا ہے پورا کا پورا رام راج جا گیا ان کے ساسنکال میں اب پولیس پر ایک سوالیا نیسان ہے ارے پولیس کی ہنک اور دھمک اگر اتنی رہتی تو چاروں طرف سے گھیر کے مہلائیں ان کی پٹائی نہیں کرتی اور سنیے اس کے گناہگار پولیس والے ہی ہیں میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہیروین اگر بکتی ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ڈی پیس کا ملجن تھا ہیروین بکتی ہے اگر بھان کے ٹھیکوں پر گھنجے بکتے ہیں چنینے جگہ ٹھیک نہیں ہوتا جی تو اس کو کون بکوا آتا ہے اس تھانے کے تھانے دھکش مہودے کا آسیرو رہتا ہے ایسے نہیں ہیروین بکے گی یہ بات اگر آپ خود ہی یہ بات ضرور میں پوچھوں گا اومیشک جیسے میں یہی ٹریننگ تو آپ دیتے تھے اپنے کار کرتا ہو کو یہی ٹریننگ دیتے تھے آپ سماج مجھے آٹیو ڈاؤن کرنا پڑے گا بات بھٹک جائے گی مجھے آپ دونوں کا آڈیو ڈاؤن کرنا پڑے گا اومیش سنگھ جی ایک بات بڑی راجین ترمیدی جی نے کہیں مہتوپونڈ بسے وہ بات میں بات بھٹک گئے لیکن انہوں نے ایک بات کہیں کہ بہت ساری چیزوں کو پولیس بڑھاوا دیتی ہے اور جب بڑھ جاتی ہے اور پولیس کنٹرول کرنا چاہتی ہے تو اس کا یہ حشر ہوتا ہے جو ڈاؤپور میں آج دکھائی دیا اومیش سنگھ جی نہیں نہیں راجین جی پولیس کی دروپیو کس نے کیا راجنیتک دروپیو کیا پولیس کا سماجوادی پارٹی سانوں کو سماجوادی پارٹی کے دلال چلاتے تھے سماجوادی پارٹی کی سرکار میں پولیس نہیں چلاتی تھی دروگا اور دروگا اور اس پی کی پوسٹنگ جاتی کے آدھار پہ ہوتی تھی تو آپ اپراد کو کٹ روکتے تھے راجنیتک بحث کو راجنیتک بحث کو سنیں 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 سمیر سنگ جی راجیندر جی راجیندر جی راجیندر جی راجیندر جی راجیندر جی راجیندر جی اچھا پوچھ لیجی کہ مجھا پر نگر کی گھٹنا ہوئی تھی پچاس لوگ مارے گئے ہیں سمیر سنگ جی لا امید شنگ جی کی بات ہم سنیں گے امید شنگ جی میرا سوال آپ سے بہت سیدھا ہے بہت سپشٹ ہے پنڈیت راجین درمیدی جی نے ایک کام کی بات کہی ہے اس راجنیتک آروپ تیاروپ کے بیچ میں کہ پولیس بہت ساری چیزوں کو شہ دیتی ہے اور اس کے پرماڑ میں ملے ہیں اور شاید اسی وجہ سے پولیس کا اقبال آج اس بندو تک پہنچ گیا ہے کہ ملائیں اب پولیس کو بھگا رہی ہیں اس بریک کے بعد اسی سوال کچھ بات بریک پر جانے سے پہلے سوال یہاں پر آکر اٹک گیا تھا کہ اپنی اس دشاہ کے لیے بلکہ دردشاہ کے لیے کیا پولیس خود ذمہ دار ہے آئی پیس ھو میشنگ کے پاس چلتے ہیں پورای پیس او میشنگ جی یہ سوال اچھالا گیا تھا پنڈیت راجیندری تریویدی جی کی اور سے بہت سے تو انہوں نے بہت ساری باتیں راجنیتک کہیں لیکن یہ بات ایک ایسا سست ہے جس کو ہم لوگ نے انوبہ کیا ہے ساماج جیون میں آپ نے آپ کی ٹپڑی کیا ہے ہمیش جی کیا یہ سچ ہے یا اس کو آپ نکارتے ہیں خارج کرتے ہیں ہمیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے خلاف جب انہوں نے کاروائی کی ہوتی ہے ہمیں تو وہ لوگ موقع کی تارے میں رہتے ہیں اور جب ایسا موقع ملتا ہے تو پولیس کا ویروت کرتے ہیں ہمیں تو یہ ویروت اور پکش تو چلتا رہے گا ہم لیکن اگر ہم اپنی کاروائی کرنے میں جو محلاؤں نے ویروت کیا ہم ان کے خلاف اب لوگ درش کر کے ان کو جیل بھیجیا ہم تو اگلے لوگ ایسا جو کرنے والے ان کے اندر نشتی روپ سے بنے گا ہم اور قانون کا راج بنے گا سب بات اس بات کی ہے کیا اس ایکشن کو سپورٹ مل رہا ہے راجنیتی کیا نہیں اگر نہیں ملے گا تو پولیس کمجورتی جائے گی لیکن اگر ان کو راجنیتی سپورٹ مل رہا ہے رولنگ پارٹی کا سپورٹ مل رہا ہے اور وہ صحیح کر رہے ہیں تو پھر وہ ان کو یہ چلی اس کیس میں تو مل رہا ہے ٹھیک میں تو پونڈ با سر آگئی بات آپ کی اس کیس میں تو مل رہا ہے سمیر سنگھ جی کی بات سے سب بھی ظاہر ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے جی سمیر سنگھ جی ایک لاس کومنٹ الپنا واشپائی سے لیتا ہوں میں سماجی کارے کرتا ہے ساری بحث آپ نے سن لی آپ کو نہیں لگتا کہ سماج کو ہمارے خود اپنے اندر جھاکنے کی آوشکتہ ہے کہ وہ قانون سے گورن ہونا چاہتا ہے یا نہیں وہ طریقے سے چلنا چاہتا ہے یا نہیں ورنہ اکیلے پولیس کیا کر لے گی الپنا جی یہ سوال سامنے نہیں ہے کیا ہمارے میرے بلکل یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم لوگ پہلے ایک ہمارا سماس تھا یا چریتر ایک جو بڑی چیز مانی جاتے ہیں سوسائیٹی میں کی پہلے اگر کسی کے گھر میں کوئی اپرادی ہوتا تھا یا کہیں بھی پتہ چلتا تھا کہ اس محولے میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہی کے لوگ اس کو سمجھاتے تھے بجھاتے تھے نہیں کہتے تھے تھانے میں لے جائیں گے تمہاری بھوٹائی ہوگی کہ تم صحیح ہو جاؤگی ایک سماج ہم لوگ نے ایسا بھی دیکھا لیکن ابھی ورطوان سمجھ میں جس طرح کی دربیوستائیں ہو گئی ہیں عام آدمی بہت جو ڈر محسوس کر رہا ہے اگر آپ کے آس پاس کہیں کوئی اپرادی ہے غلط ہے جو نسی طور پہ سماج کو بڑھ کے اس کو پولیس کی مدد کرنی چاہیے پولیس کو سہیوگ کرنا چاہیے تاکہ سماج سے برائیاں ختم ہو لیکن پولیس کو بھی یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ڈر آخر لوگوں میں ہے کیوں کیونکہ یہ ایک بار نہیں ہوئی ابھی بیویک تیواری کیا ہتیاں ہوئی تھی آپ نے دیکھا تھا پولیس آلوں نے رات میں اپنی کلیگ کو چھوڑے بلکل آپ نے صحیح کا وہ بھی ایک پکش ہے وہ بھی ایک پکش ہے اور اس پر چنٹن ایسا نہیں کہ ایک ہتیا ہوئی لگاتار ہتیا ہوئی ہے نہیں ٹھیک ہے اس پر اس پر اس پر سبھی میں بلکل اگری کرتا ہوں اس پر امیشنگ جی بھی مان رہے آپ کی بات الپنا جی اور سبھی مانیں گے اس پر کوئی بھی ریشنل آدمی آپ کی بات سے ایسا احمد نہیں ہوگا کہ چنٹن تو دراصل سب کو کرنا ہے سماج کو بھی کرنا ہے اور ویوستہ کو بھی کرنا ہے پولیس کو بھی کرنا ہے آج سماج اتنا ہی تھا سمیشنگ جی مافیش آتا ہوں میں پڑھنیت راجین ترمیدی بہت شما سماج اتنا ہی تھا اتنا ہی بولنے کا تھا بہت بہت دھنیباد اس چرچہ کا حصہ بننے کے لیے بہت بہت دھنیباد آپ سبھی کا اس چرچہ میں حصہ لینے کے لیے اور بہت دھنیباد آپ درشکوں کا لگاتار راج نیتی دیکھنے کے لیے ترمیدی بہت دھنیباد